اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو میں ہوں شاہین اور ویلکم کرتی ہوں آپ کا چٹ پٹے چٹ خارے میں چلیے آج بناتے ہیں مزیدار سا کرسپی سا آلو لچھا پراتھا جو بنانا ایک دم آسان ہے اور کھانے میں تو اس میں ڈبل ٹیسٹ آئے گا ایک آلو کا مختلف قسم کا آپ کو ٹیسٹ ملے گا اور ایک لچھے پراتھے کا کرسپی والا ٹیسٹ ملے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے چٹ خارے کو ضرور سبسکرائب کر لیں چلیے چلتے ہیں اور اس مزیدار سے آلو لچھے پراتھے کی ریسپی شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں آٹھا گوننا ہے تو یہاں میں لے رہی ہوں ایک کپ آٹھا نورمل گیون کا آٹھا اور ایک کپ میدہ ون ٹیسپون اس میں ڈال دیا ہے میں نے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک لیں اور ایک بڑا چمچ میں نے آئل ڈال دیا ہے ون ٹیسپون اور اس کو مکس کر لیں گے اور نورمل پانی ڈال کے آٹھے کو گون لینا ہے تو ہمیں آٹھا اچھا سا نرم گون کے تیار کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور آٹھے کو اچھا سوفٹ گون لینا ہے ہلکا سا آئل لگا دیں گے اوپر سے اور اس کو کبر کر کے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے تقریبا جسے آٹھا اچھی طرح سے ریسٹ کر لے گا اور پراتھا ہمارا اچھا سا بن کے تیار ہوگا آٹھا اگر تھوڑا دیر آٹھے کو گون کے رکھ دیں گے تو پراتھا اچھا بنتا ہے چلی چلتے ہیں نیکس سٹیپ پہ اب اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے دیکھی آلو لے لیے تھے چھے ساتھ آلو لیے تھے میں نے ان کو بائل کر کے اور شریٹ کر کے نہیں تو پھر آپ میشر سے میش کر کے اچھا سا اس کو مکس کر لینا ہے میش کر لینا ہے گھٹلی نہیں رہنا چاہیے اور اس کو تھنڈا کر لیا ہے میں نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں فریج میں رکھ دینا ہے جس سے یہ اچھا سا آلو سوکھا سوکھا سا ہو جائے اب اس میں نمک ڈال دیا ہے ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون ڈالی لال میرچ کا پورڈر ہاف ٹی سپون سے کم حلدی پورڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون دھنیا پورڈر ون ٹی سپون بھونا کٹا زیرا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ون ٹی سپون ڈالی ہے میں نے اس میں کوٹی ہوئی لال میرچ اور ادرک ڈالی ہے ون ٹی سپون باریگ ایک دم کٹ کے ڈال دیں ادرک نہیں تو پھر آپ شیرٹ کر کے ڈال دیں چاٹ مسالہ ڈالا ہے میں نے اس میں ون ٹی سپون اور ہری میرچ ڈالی ہے تین باریگ چوب کر کے اور ہر ادھنیا ڈال دینا ہے آپ نے تو تیکھا اس پائیسی لیویل آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے لے سکتے ہیں نیبو کا رس ڈال دیا ہے ون ٹی سپون اور ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے آپ نے تو ہاتھ سے میں اس کو اچھی طرح سے میکس کر لوں گی تو مکشر ہمارا جتنا اچھا سا تیار رہے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ڈرائے ہے سوکھا سوکھا سا ہے آلو میں اگر پانی رہے گا تو پھر پراتے جو وہ بھٹ جائیں گے اچھی طرح سے اس کی سٹفنگ بیٹھے گی نہیں پراتے میں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا بن کے تیار ہے اور اس ٹائم پہ اس کا نمک ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے تو میں میکس کر سکتے ہیں تو آلو کے میکشر کو سائٹ پہ رکھ دیا ہے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں واپس رکھ دیا ہے میں نے تھنڈا رہے گا تو اس کو اسٹفنگ کرنے میں آسانی پڑے گی یہاں میں نے میلٹ کر کے بٹر لیا ہے بٹر کی جگہ آپ گھی یا آئیل بھی لے سکتے ہیں اور اس میں دو ٹیبل سپون ڈال دیا ہے میں نے مہدہ اور اس کا اچھا سا ایک گھول بنا کے یہ تیار کر لینا ہے ہمیں اس سے لیئرز اچھی آئیں گی پراتے میں اب چھوٹا چھوٹا سا یا بڑا چھوٹا کتنا بڑا بنانا اس حساب سے آپ میدہ کی آٹے کی لوئی لے لیں کاٹ لیں پیڑا بنا لیں اور اس طریقے سے لنبائی میں ہمیں اس کو بیل لینا ہے سوکھا آٹا لگا کے یا پھر میدہ لگا کے اس کو اچھی طرح سے ہمیں لنبائی میں بیل لینا ہے نائی ہم اس کو بہت پتلا بنائیں گے بیلیں گے اور نائی اس کو بہت موٹا رکھنا ہے میڈیم تھکنس رکھنا ہے اس کی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے لنبا سا بیل لینا ہے آپ نے تو جتنا بڑا آپ بیلیں گے اور جتنا بڑا آپ بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ آٹا لے سکتے ہیں لوئی آٹے کی چھوٹا بڑا آپ اپنے حساب سے کر لیں تو اس کو میں نے اچھا سا بیل لیا ہے اب ہم اس میں لگا لیں گے سٹیفنگ جو ہمارا بنا کے رکھا تھا ہم نے آلو کا مکشر تو اچھی کونٹیٹی میں لگائیں گے کم کم نہیں لگائیں گے تو آپ اچھے سے اس کو لگا دیجئے دو ڈھائی ٹیبل سپون میں نے اس میں یہ لگایا ہے اچھا سا تب ہی ٹیسٹ آئے گا پراٹے میں تو پھر کہیں سے کم کہیں سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر اچھا نہیں لگا تو آپ اپنے کتنا پسند کرتے ہیں اس حساب سے بھی لگا سکتے ہیں تو یہ سٹیفنگ لگانے کے بعد اب یہ جو آدے سے میں ہم لگائیں گے یہ جو ہم نے بٹر رکھا تھا تو اچھا میں نے اس میں نمک کا آٹے میں بھی نمک کم رکھا ہے اور جو ہمارا آلو کا مکشر ہے اس میں بھی میں نے نمک کم رکھا ہے کیونکہ میں نے یہ بٹر کا استعمال کیا ہے تو آپ نمک اپنے حساب سے لے لیں اگر آپ گھیں استعمال کر رہے ہیں تو پھر نمک تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اب اس کے اوپر سے لگا دیں گے سوکھا میدہ سوکھا میدہ لگانے سے اس کی لئے اچھی سی کھلیں گی اور اس کو دیکھیں سائٹ سے پکڑ کے اس طرح سے پھول کر دیں گے ہاں سے ہلکا سا اس کو پریس کر کے دوا دینا ہے اب واپس سے اس سائٹ پہ لگا لیں گے ہم بٹر اور واپس اس کو اچھی طرح سے پورے پہ پھیلا دینا ہے اچھی طرح سے لگا دینا ہے تاکہ یہ ہمارا کرسپی سا بن کے تیار ہو پراتھا اور واپس اس کو اس طریقے سے مول دیں گے تو جتنا بڑا آپ بیلیں گے تو اتنی زیادہ آپ کو اس کی لئے پھول کر ملیں گی تو آپ اپنے حساب سے اس کو کم چھوٹا یا بڑا بیل سکتے ہیں اپنے حساب سے پراتھا بڑا بنانا ہے چھوٹا بنانا ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں اوپر سے پھر واپس میں نے اس میں بٹر لگا دیا ہے اور پھر میدہ ڈال دیں گے اس کی اوپر اور اس کو اب اس طریقے سے فول کر دینا ہے آپ نے تو بس اس طریقے سے فول کریں گے اور بس اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیں گے ہلکے ہاتھ سے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے پراتھا ایسا بھیلنا ہے آپ کو کہ اسٹیفنگ جو ہے وہ پھٹے نا پراتھا باہر نہ آیا اوپر سے پھر واپس میں نے اس میں بٹر لگا دیا اور سوکھا میدہ ڈال دیا ہے اور اس کو دیکھیں اس طریقے سے ہمیں رول کر لینا ہے ہلکے ہاتھ سے اور یہ لاسٹ ملا کے اس طریقے سے جوڑ دینا ہے تو یہ ہمارا ایک پراتھا اس طریقے سے ایک پیڑا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور اس طریقے سے ہم سارے بنا لیں گے تو اتنے آٹھے میں پانچ پراتھے بن کے تیار ہوئے تھے تو آپ کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کتنا آٹھا لینا ہے آپ کو اور آپ اس میں ہم بیلن نہیں لگائیں گے اس کو سوکھا میدہ یا آٹھا ڈال کے اس کو ہاتھ سے ہی ہمیں بڑھا لینا ہے تو یہ دیکھیں اتنا موٹا میں نے بنایا ہے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں رکھیں گے نہیں تو پھر یہ اندر تک سکھ نہیں پائے گا تو یہ دیکھیں توا میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیسی توا گرم ہو جائے گا میڈیم فلیم پہ رکھا ہے ایک دم ہائی فلیم پہ توا گرم نہیں کرنا نہیں تو جلدی سے کلر آ جائے گا اور اندر تک پراتھا سکھ نہیں پائے گا تو اس کو ڈال دینا ہے اور پس ایک سائٹ سے جیسی ہو جائے گا ہلکا سا پلٹ دینا ہے اس کو اور سائڈوں سے گھی آئل آپ کچھ بھی لگا لیں اور اس کو دونوں سائٹ سے اچھا سا کلر آنے کے لیے تک اس کو لو میڈیم فلیم پہ سیکھ لینا ہے جس سے اندر تک ہمارا پراتھا جو سکھ جائے اور کچھا نار ہے اور اچھا سا کرسپی سا بن کے ہمارا پراتھا یہ تیار ہو تو لچھا پراتھا بھی بنایا ہوگا آپ نے اور آلو پراتھا تو آپ نے بہت طرح سے بنایا ہوگا اس طرح سے ضرور ٹرائی کریے گا ایک الگی ٹیسٹ آتا ہے اس کو اور بہت ہی مزیدار لگتا ہے یہ کھانے میں اور بٹر لگانے سے اس کا ٹیسٹ الگی ہو جاتا ہے آپ ایسے آئل لگا کے دیکھئے گا اس کا ٹیسٹ آپ کو ڈیفرینٹ ملے گا اب میں اس کے اوپر بٹر لگاؤں گی تھوڑا سا بٹر لگا کے اس کو اور اچھا سا ہم اس کو سیکھ دیں گے دونوں سائٹ سے تو بس آلٹ پلٹ کر کے اس کو سیکھ لینا ہے آپ نے اور بس زیادہ ڈارک کلر بھی نہیں کرنا ہے بہت زیادہ جلا ہوا بھی نہیں کرنا ہے گیس کو لو میڈیم ہی رکھنا ہے لو میڈیم فلم پہ ہی ہمیں اس کو سیکھنا ہے اب یہ ہمارا پراتھا اچھی طرح سے دونوں سائٹ سے بٹر میں بھی میں نے اس کو سیکھ لیا ہے اور ایک مزیدار سا لچھا پراتھا یہ ہمارا بن کے تیار ہے اب بس اس کو نکال دیں گے اور اسی طریقے سے ہم سارے پراتھے بنا کے تیار کر لیں گے تو یہ لیجے مزیدار سے ہمارے لچھے پراتھے ہو گئے ہیں بن کے تیار اور بہت ہی کرسپی کرا رہے ہیں اور سب ایک ایک لیئر اس کی کھل رہی ہے آپ دیکھیں اس کو تو میں نے اس کو دہی سمپل سادے دہی کے ساتھ سر کیا تھا آپ اس کو چاہ کے ساتھ انجوائے کریں آپ سواس کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں کیسے بھی کھائیں یہ لچھے پراتھے بہت ہی مزیدار لگتے ہیں تو ریسپی کو ضرور ٹرائی کریے گا ویڈیو کیسا لگا آپ کو کمنٹس باک میں ضرور بتائیے گا دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں یہ کتنا کرسپی ہے اور اندر تک آلو ہر لیئر میں اس کے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار یہ بن کے تیار ہو دیکھنے میں یہ اتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے تو کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہے یہ ویڈیو اچھا لگا اور لائک کریے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں